آج میں آپ کے لئے لائے ہوں lcm اور scf نکالنے کی سب سے آسان بھی دی سامنے دیکھئے کوششن لکھا ہوا ہے اس کا lcm اور scf آپ کے بھل دیکھ کے ہی نکال سکتے ہیں تو اس کا lcm ہے فائب کی پاور 50 اور scf ہے فائب کا اسکوائر تو اس کی کیا ٹیکنک ہے نکالنے کی کیسے ہم دیکھتے ہی بڑے سے بڑے کوششن کا lcm اور scf ڈائلیٹ نکال سکتے ہیں تو اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کا کنسپٹ کریہ کروں گا آج میں فل کنسپٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ کا کنسپٹ کلیر ہوگا تب ہی آپ کوششن کو سمجھ پائیں گے اور کم سکتے ہیں scf اور lcm کو سمجھنے کے لیے پہلے کنسپٹ بہت جروری ہے یہاں پر دیکھیں دو سنکھا لیکن دس اور پندرہ تو دس اور سنکھا کے پہلے میں یہاں پر پرائیم فیکٹر کیا ہوتے ہیں یہ سمجھیں گے اور فیکٹر کیا ہوتے ہیں اور ملٹیپل کیا ہوتے ہیں تین چیزیں ہیں پرائیم فیکٹر فیکٹر اور ملٹیپل تو ابھی پرائیم فیکٹر کو 10 کا جیسے نکالنا ہے تو اس طرح سے نکال جاتے ہیں 2 5 جا 10 یعنی 5 بڑے جاتے ہیں یعنی یہ ہوگا ہے اس کے پرائیم فیکٹر ٹھیک ہے اس طرح پندرہ کے اگر نکال لیں تو 3 5 جا 15 تو 3 اور 5 یہ کلاتے ہیں پرائیم فیکٹر کیونکہ اس میں ایک کے دو دو گڑن خند ہیں پرائیم فیکٹر کیسے کہتے ہیں ایسے نمبر جنکے دو گڑن خند ہوتے ہیں پانچ کے بھی دو گڑن خند ہیں دو کے بھی دو ہوں گے ایک اور دو پانچ سے کیا ہوں گے ایک اور دو سے کڑے گی اور پانچ سوارے گی اور پانچ سے کیا کلائیں گے اس کے ملٹیپل ہے جس ہمیں ملٹیپل ہی ہے ٹیٹس ٹیٹس نگل کے آجائے گے چالیس پچاس ساٹھ اور کہاں تک انفائنیٹ تک ہوتی ہیں اس کے اب اس طرح 15 اگر نکالیں گے تو 15 30 45 60 60 کا ہوتا ہے انفائنائیٹر تو اب یہاں سے ہم سمجھیں گے scf اور lcf نہیں hcf تو یہ scf کیا ہوتا جبا سمجھیں گے scf کا مطلبہ ہائیسٹ کومن فیکٹر تو بھئی اس میں فیکٹر کون سا ہے پہلے تو یہ سمجھو تو فیکٹر کون سا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو فیکٹر ہیں یہ والے جہنگہ سمجھے فیکٹر ہے یعنی scf جو نکالا ہوں اس سے بڑا تو بھی سب سے بڑا دیکھو اس میں کون سا ہے اور دیکھنا کومن تو سب سے پہلے کومن ڈھونڈ لیں کون کون سا ہے ایک کومن یہ ہے اب ان دونوں میں سب سے بڑا والا کومن کون سا ہے یہاں سے کومن کون ساں سب سے بڑا والا تو scf ہو گیا ہائیشٹ میں سب سے بڑا کون میں ایک جیسا فیکٹر میں جو فیکٹر کی اندار ہم نے فیکٹر کیے ہیں اس کے اندر جو کو من ہے سب سے بڑا والہ تو سب سے بڑا کومن کیا ہے تو ایسی ہم ہو گیا اس کا فائل دوسرا ہوتا ہے لسی این یعنی لیشٹ کو من ملٹیپل یا لوہسٹ کو من ملٹیپل کہاں دیکھنا ہم ملٹیپل کے اندر ملٹیپل کون سے یہ یہ جا یہ ملٹیپل ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے لیشٹ ٹمی سب سے چھوٹا والا تو پہلوم ہنچ بارکے ایجامبل کے آپ کو صورت طریقے سے اسی اور آنس ام کرنا سکھاتا ہوں تو چلیے آپ سیکھتے ہیں صورت ٹرک چلیے آپ سیکھتے ہیں اسی ایف اور آنس ام نکالنے کی صورت ٹرک آپ کیول دیکھ کہ ہی اسی ایف اور آنس ام نکال سکتے ہیں ان کوشنوں کو سمجھنے کے بعد تو چلیے اس میں سب سے پہلے کراح میں کوشن ہے یہ اس کا ایسی ایف اور آنس ام دولے نکالنا ہے تو سب سے پہلے نکالوں گا ہمیں LCM سمجھیں گے LCM کا میننگ کیا تو LCM میں آپ سب سے بڑا والا نمبر لے رہی لیکن سرط یہ ہے کہ پیچھے والے نمبر اس کو پورا پورا کٹنے چاہیے دیکھیں دس یہاں پورا کٹ رہا ہے پندر یہاں پورا کٹ رہا ہے تو LCM ہو گیا سمجھ آگئی اب SCF کی بات سمجھئی SCF میں کیا ہوا سب سے چھوڑا نمبر لینا آپ کو چھوڑا نمبر کیا دس لیکن سرط یہ ہے کہ یہ وال Protestant آگے والے نمبر کو کٹنا چاہیے تو یہاں پر دیکھنا ہے دس اس نمبر کو نہیں کٹ اس کو تو کٹ آئی لیکن اس کو نہیں کٹ رہا تو ہم یہ کریں گے دس کے پرائم فیکٹر کر لیکن اور دس کے پرائم فیکٹر ہوں گے دو اور پانچ کیا دو آگے والے کو کٹ رہا نہیں کٹ نہیں کٹ رہا کیا پانچ کٹ رہا سب کو پانچ پہ لیکے اسے جب کٹ رہا ہے اسے جب کٹ رہا اسے جب کٹ رہا سب سے بڑا بڑا نمبر دیکھ لیے بڑا نمبر کتنا 42 پہلے والے دیکھیں سب سے چھوٹا سب سے بڑا بڑا نمبر دیکھ لیے بڑا بڑا جو نمبر ہے اس کو پہلے والے کاٹ رہے ہیں ملٹیپلائی کرنی ہے اور پھر بھی نہیں کاٹ رہا تو چار سے پہلے ہم دو سے ملٹیپلائی کریں گے آئے گا چالیس لیکن چالیس کو پانچ اور دس تو کاٹ رہے ہیں لیکن پندرہ نہیں کاٹ رہا اس کا مطلب مجھے ملٹیپلائی کرنی پڑے گی اس کی تین سے ملٹیپلائی کریں گے تو آگیا ساٹھ آپ دیکھیں پانس یہ بھی کاٹ رہا ہے دس بھی کاٹ رہا ہے پندرہ بھی کاٹ رہا ہے اور اس کو بیس بھی کاٹ رہا ہے تو ایسے بھی کتنا ہو گیا ساٹھ اب نکالتے ہیں اس سی ہے میں سب سے چھوٹا والا دیکھنا ہے ترتی ہے کہ یہ بڑے والوں کو سب کو کاٹنا چاہیے تو پانچو نیداز پانچیہ پندرہ پانچ چوک بیس سب کو کاٹ رہا ہے اس کا پانچ اب یہاں پر دیکھیں اب اس میں خاص بات کیا ہے کہ اس میں اگر کوئی پرائیم نمبر بیچ میں آ جائے پرائیم نمبر بیچ میں آ جائے پرائیم نمبر بیچ میں آ جائے سب تو اس کو کاٹ رہے ہیں لیکن اس میں پرائیم نمبر تھی آ جائے تو ہم کئی سا دیکھیں گے لیکن سب سے بڑا والا نمبر ہم نے یہاں دیکھا لیکن جو چھوٹے نمبر تھے یہ تو اس کو کاٹ جاران یہ بھی کاٹ رہا ہے لیکن جو экраст Its بتائم نمبر اس کو نہیں کاٹ گارا تو ہم کیا کریں گے جو پہنچوں کو گیا واہنا دینے جو اس کو پورا پورا کاٹ رہا ہے اب بffect بچے ہیں بس ان کی مرتیپالی ایک روی کر دیں گے��어 lângیں ان ل دو سو بیٹس کا دیرانی آ گیا안� CDM ہے اب دیکھیں اسے ایسے مجید ایسے نکالنا سب سے چھوٹا والا دیکھیں اب یہ دیکھیں سب سے چھوٹا والا ان سے کو کٹ رہا ہے کہ اسے نہیں کٹ رہا اب 5 کے prime factor کریں گے 1 اور 5 5 نہیں کٹ رہا تو اس کا مجید کیا کٹ ہے کہ ایک تو اسی ایسے 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 نکالنے کی سوٹی بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ویڈیو پوچھ کے دوبارہ دیکھ لیے اب کچھ ہم اور ٹائپ کے ایسے 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 سمجھتے ہیں چلیے آپ سیکھتے ہیں دسمالب والی سنکھیاں کا ایسے ایسے اور ایسے نکالنے کے لئے آپ جان پر دھیان دیجئے پائنٹ 5 پائنٹ 10 اور پائنٹ 15 یہاں پر ہمیں ان کا ایسے ایسے نکالنا تو جب بھی دسمالب والی سنکھیاں آئیں تو آپ کو کرنا کیا دسمالب کے بعد مگیو سنکھیاں دے گی کتنی ہے 1 5 یعنی دو اگر یہ دسمالب کے بعد تو جتنے انکھ ہوں اتنے جیرو لاؤ کے ہوں آپ ملٹیپلای کرنے یہ یعنی کی ایک انکھ ہے دسمالب کے بعد تو دس سے دو انکھ ہیں تو سو سے اور تین انکھ ہیں تو ایک ہزار سے یہاں دسمالب کے بعد دو انکھ ہیں مگیو تو اس کا مطلعہ ہمیں کرنا کیا پرتیکس اگر آپ کو سو سے ملٹیپلای کرنی ہے تو جب سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجائے گا پچاس اور یہ آجائے گا دس اور یہ آجائے گا پندرہ تو یہ آگیا ہمارا پچاس دس اور پندرہ اب پچاس دس اور پندرہ کا ہم آرام سے ایسی 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 نکال سکتے ہیں سب سے پہلے نکالیں گے ایل سی ایل سی ایل ایل سی ایل ہم نے بتایا تھا سب سے بڑی والی سنکھیا تو سب سے بڑی والی سنکھیت تب ہوتی ہے ایل سی ایل سی ایل جاب چھوٹی سنکھائیں اس کو کاٹ دیں تو چونکہ چھوٹی سنکھائیں اس کو کاٹ نہیں رہی ہیں ہم نے کیا بتایا تھا اس کو ڈبول کر کے دیکھ لیجیے دبل ہو جہا ہاہاہا سو سو کو بھی پندرہ نہیں کاٹ رہا تو ہم نے کہا تھا اس کو ٹرپل کر دیجئے ٹرپل کریں گے تو کتنا آئے گا ایک سو پچاس اب دیکھیں دس اس کو کاٹ رہا ہے بلکول اندر اس کو کٹ رہا ہے اس کا کتنا ایک سو پنچاس لیکن یہ انسانکھیاں کا ہے دسم اللہ والی کا نہیں ہے تو دسم اللہ والی سنکھیا کا نکال لے گی ہمیں کرنا کیا ہے اس کو جو بھی آمسار آیا ہے اس کو جتنے سے ہم نے ملٹیپلائی کی تھی اتنے سے ہی اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں انسان ہو جائے گا اور یہ آمسار جائے گا اس کا 1.5 جی رہت ایک پوائنٹ کے بعد اس میں لگا دیں گے آپ ایسا ہی دیکھیں انکالیں گے اس کا ایسی ہے تو ایسی ہے ہم نے کیا بتایا سب سے چھوٹی والی سنکھیا چھوٹی والی سنکھیا ہے دس سب کی ہے یہ سب کو کٹنا چاہیے نہیں کٹ رہی تو دس کے پرائیم فیکٹر کر لیں گے دس کے پرائیم فیکٹر ہوں گے دو اور پانچ اب دیکھیں کیا دو سب کو کٹ رہا ہے نہیں اسے نہیں کٹ رہا پانچ سب کو کٹ رہا ہے پانچ سے بھی کٹ رہا ہے اسے بھی کٹ رہا اور اسے بھی کٹ رہا ہے تو ایسی ہے ہو گیا پانچ لیکن یہ 5 ان سنکھیاں کا ہے پوائنٹ والی سنکھیاں کا نہیں ہے کیا کہ نامیں اسے 100 سے جسے ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا اس سے ہم ڈیبائیٹ کر دیں گے تو ایسی اب آگیا اس کا .05 جس نے 0 ہوتے ہیں اتنے پوائنٹ ادھر لگا دیتے ہیں یہ آگلیس کا آنسر میں سمجھتا ہوں آپ کو پوائنٹ والی سنکھیاں کو ایسی ایف اور ایل سیم میں آگیا ہوگا نیچے والا جو لائک بٹن ہے اس کو تباہ کر لائک جرور کرتے رہیے گا آپ دیکھئے اگر سنکھیاں ہمیں بھن میں دے رکھی ہو یعنی بٹے میں دے رکھی ہو تو ہم ان کا ایسی ایف اور ایل سیم کیسے نکالتے ہیں تو اس کو بھی ہم سوٹ میں نکال سکتے ہیں تو ان کا طریقہ سمجھیے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایل سیم نکال لے گا طریقہ لے ایل سی ایم دے ہو کیسے نکالتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی بھن میں دے رکھی ہو تو ایل سی ایم کے لیے فرمولر نکالیں گے ایل سی ایم آف نومریٹر بٹے ایل سی ایم آو اس سی ایم آو اس سی ایم آو اس سی ایم آف مینومیتر یہ فرمول لگائیں گے لسے نکالنا تو آئیے موپر لٹنا اور اسی ایسا نیشہ لکھنا اور دینوں ایسے فرمول اللہ یہ ہے ایہ ایہ سی ایہ اف اف نوملیٹر یعنی کہ انسکاہ اسی ایہ اور آئیے موپر رکھنا ہے آئیے لسی ایم آف کہہ گا جو بچے گا اس کو نیچے لگ دینا یعنی لچوم نکالنا تو ایسی ایکوپا ہے سی ایسی اس نیچے سی اپ نکالنا تو ایسی ایس اپ اوپا اور ایلسی اپ نیچے تو ان فورمولے کہ سعیتہ سے ہم بھین والی سنخیہ کا اسی اپ اور ایسی اپ نکال سکتی ہے دیکھو ایسے تو ایسی اپ اور نومریٹر یعنی انس کا انس کا انس اپ ایسی اپنا چار چھے اور دس انس ہم نے کے لیاہ بتایا تھا سب سے بڑی سنخیہ ہوتی ہے لیکن سرطی ہے کہ پیچھے والی سنخیہ اس کو کٹنی چاہیے یہاں پہ آٹھ نہیں کٹ رہا تو آٹھ کو ہم ڈبل کریں گے سولہ سولہ بھی نہیں کٹ رہا پھر تین سے بڑا کریں گے آٹھ تیا چوبیس تو یہاں پہ دیکھو جب ہم آٹھ کو تین سے بڑا کر رہے ہیں تو آگے چوبیس تو چار چند چوبیس چھائی چوب چوبیس اور آٹھ تیا چوبیس سب سے چھوٹی سنخیہ لے گی تو ہوں گی تو یہاں پر آہا دیکھو یہاں ہمیں کسا ہرکہ نکالنا ہے تو ہرکہ سب دیکھو اس میں سب سے چھوٹی سنخیہ جو گتی وہ اسی اے کلاتی ہے یہ سب سے چھوٹی سنخیہ جو ہوتی ہے مجھے سب سے چھوٹی سنخیہ جو گی جب سب کو کٹنی چاہیے پانچ پنجے پچیس پانتی پندرہ اس کا مطلب اس کا جو اسی اے فاریا ہوا گیا تو آگی تو اوبر آر آر آل سی ام کتنا ہوگیا 24 بٹا 5 یہ آنسل آگیا اس کا آپ دیکھیں ایسی آپ کیسا نکالتی ہیں پہلے ایسی آپ نکالنا ہے نمیریٹر کا نمیریٹر کا ملک اوپر والا انس کا سب سے چھوٹی سنکھیاں لیکن کیا ہے آگے والی ساری سنکھیاں کو کاٹنا چاہیے جب نہیں کاٹا تو ہم چھوٹی سنکھیاں کے پرائیم فیکٹر کر لیں گے پرائیم فیکٹر کیا ہوں گے اس کے دو اور دو تو کیا دیکھیں دو اس کو کاٹ رہا ہے دو چھوٹی سنکھیاں دو چھوٹی سنکھیاں اس کو کاٹنے چاہیے چھوٹی سنکھیاں کاٹ نہیں رہ گی پچاس تب بھی نہیں کاٹ رہا ٹرپل کر دیجئے ہو گیا سنکھیاں کو یہ ہے کہ پچیس گھڑا 75o 75 کو یہ بھی کاٹ رہا ہوتا ہے پاچھے کے پاچھے 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 سی بھی کاٹ رہا ہے اور یہ بھی کاٹ رہا ہے تو ٹی ایشم کیتنا ہو گیا اس کا 75oOOOOao یہ ہو گیا ایجاب فورملا ہی بہت آسان ہے طاقت ہونا ہے جب وہ اسے ہم وہ رکھیں گے اور سی ایسے نیچے نوarbہ رجائے ہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آن کو سمجھEMA آگیا ہوگا تو ہماری ویڈیو پر لائک اور سسگenthی活 میں رہتےpentой رہی ہے ہیں چلی آپ ہم سکھتے ہیں کہ اگر گھاتان کے رénerوٹ میں دیا ہو یعنی گھات کے را externally میں دیا ہوں تو کس پرکار سے ہم سوٹ کیٹھ میں اسی اے فیرائل سیم لیکنلتے ہیں تو یہاں پہ جلا سمجھیں گے دیکھیں یہاں گھات کے روح میں دیا ہمیں اس کا عسین لکھانا اور اسی فیرائل ہے تو اسے بھی آپ سوٹ کے لائے میں کم نکال سکتے۔ ایسے کے لائن Ps ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر چیز دو اسیستیاں ہیں۔ پیلا کہ ادھار یا ادھار ایک جیسے نہ ہو۔ ضرگ دہان دیں گےے اگر ادھار ایک جیسا ہے سب کا ج ruin अगर अधार अलाग है यहीं कि सेम नहीं है तो क्योंग क्योंग तो اس لئے لیеты یعنی کچھ common نہیں ہونا چاہیے اور کچھ common ہو جائے تو کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں ادھار کیا ایک جیسا ہے یہاں پر ادھار کیسا علا لگے لیکن کچھ common نہیں ہے اگر ادھار علا لگے لیکن common بھی آرہا اس کے اندر تو یہاں اللہ رول لے لے گا رول کیا لگائیں گی دیکھیں اس کا پہلے میں نکالتا ہوں پہلے اس کا hcf وہ نکال دیتا ہوں تو اس کا hcf کتنا ہوا یہاں پہ hcf دیکھیں جب ڈیفرینٹ ہو اور کچھ common بھی نہ ہو تو hcf جو ہوگا وہ کیول ایک ہوگا کہ کچھ بھی اس میں common نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ادھار اس کا علا لگ ہے لیکن دو دونوں میں common آرہا تو دونوں میں کچھ common آ جائے تو hcf کیا ہوا جارہا سمجھیں گے پہلے hcf ہوا سب سے بڑی والی جو سنکھیا ہوگی وہ hcf ہوگی یہ دو دنی چار دنی آٹھ یہ چار چور سول ہے یعنی فور کا اس کو ہی تو ہو جائے گا hcf یہ کیا ہوا جو سب سے چھوٹی سنکھیا ہوگی تو ان دولوں چھوٹی کون سی ہے یہ والی یہ ہو جائے گا hcf تو بات سنجھ میں آگئی گھاتا آنکان یہ اگر نہیں سنجھ میں ایک بار ویڈیو پوچھ کر کر دیکھ لئے یہ دوبارہ سنجھ میں اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ایک important formula جس پہ depend بہت سارے question competition میں پوچھے جاتے ہیں تو وہ formula کیا جرا سمجھیں گے وہ formula ہے پہلی سنکھیا بڑا دوسری سنکھیا برابر لاسا بڑا ماسا آپ دیکھیں اس میں چاہ چیزیں ایک دو تین اور چاہ ان چار میں سے کوئی سی تین ڈیو ہوتی چوتھی ہم نکال لیں گے کیسے ہی question آپ کو دیکھ رہا ہوا تو اس میں دیرکی ہمیں پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا دیرکی ہمیں چھتیس اور جو دوسری سنکھیا دے رکھی وہ دے رکھی ہے چوان تو میں نے دوسری سنکھیا دے رکھی ہے چوان برابر میں لاسا لاسا یہاں پہ نکالنا ہے اسے ہم نے ایسی رکھا ماسا دے رکھا دیکھیں ماسا کتن دے رکھا نو تو یہاں سے لاسا ہم نکال لیں لاسا لاسا یہ جو ہے بٹی میں پہنچ جائے گا یعنی چھتیس بڑھا چوان بٹا نو تو نو چو چھتیس اور چار سے بڑھا کریں چار چو سولہ چار پنجے بیس اور لاسا کتنا آگیا لاسا آگیا لاسا آگیا اگر آپ کو ہمارے دوارہ بنائے گئے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو لال بٹن دباہ کر سسکیب بننا بلکل مدنگولی ہے ساتھ میں آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو سیئر بھی کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ایس پی میں اس چینل پر بنے دیں تب تک کے لیے جائے موسیقا موسیقا